مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل پہلے زمانے میں لوگ اپنی بیویوں پر تحمتیں لگاتے تھے یہ زنا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے بچہ پیدا ہوا نا میرا نہیں ہے تو اسلام نے اس دروازے کو بھی بند کیا کہ حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا نا تو بچہ اسی گائے بس اب اس میں یہ شک کہ وہ شکل ان کی وسیم سے ملنے ہی ہے پاؤں اس کے ستار سے ملنے ہیں وہ ایک آدمی بڑا ایک قوم کا لطیفہ ہے لیکن قوموں کے لطیفے سنانے سے نقصان ہوتے ہیں غیر مسلم قوم ہے لیکن چھوڑو غیر مسلم کبھی قوم کا مزاق کیوں اڑا ہے انسان بارال ایک آدمی تھا ان کی قوم میں کلچر تھا ان کی عورتیں پاک دامن نہیں ہوتی تھی تو ان کے بچہ پیدا ہوا دسوان تو فاحشہ عورت تھی بچہ جب پیدا ہوا دسوان تو وہ نو سے بلکل الگ تھا باقی نو بچوں سے بلکل الگ تھا بچے کے باپ کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ والا میرا ہے یا نہیں ہے لیکن بیوی سے پوچھے گا تو ظاہر لڑائی ہوگی تو مرنے لگا جس دن موت کا وقت تھا تو بیوی سے کہا کہ اب تو بتا دے یہ کس کا ہے کیونکہ یہ باقی نو سے بلکل الگ تھا لگے اب تو میں مر رہا ہوں تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں بیوی نے کہا صرف یہ ہی تمہارا ہے باقی سارے یہ اس لیے نو سے الگ تھا لگ ہے کہ سچی بچی کا تمہارا صرف بھولو بھائی یہ ہے تو جس کلچر میں یہ ہو یہ جو گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کلچر آ رہا ہے نا اللہ نہ کرے کل یہ ہی ہوگا اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے برائی کو بیان کرنا اچھا کام نہیں ہے اس سے برائی اور پھیلتی ہے لیکن بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اس گل فرینڈ بوائی فرینڈ کی کلچر کو ختم کرو اس سے بڑی تواہی ہے میں آپ کو بتاؤں یہیں میرے پاس لوگ آئے ہیں کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے شہر کو شک ہے کہ پتہ نہیں کس کا یہ یہ اب ہمارے کلچر میں بھی شروع ہو گئی ہیں چیزیں کیونکہ شادی سے پہلے اتنی لڑکی کی بوائی فرینڈ بن چکے ہوتے ہیں کہ مرد کو اگر مرد میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہے نا کوئی عیب ہے تو مرد کو شبہ ہوتا ہے کہ میری بیگم کہیں کسی اور کے پاس نہ جائی جن کے ہاں گرل فرینڈ ہر ایک کا نہیں ہے علمدللہ خیر غالب ہے گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کلچر جس معاشرے میں ہوتا ہے نا وہاں یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے تو بھائی اور پھر سب فہنش فلمیں دیکھ رہے ہیں سب کا مطلب بہت بڑی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے نا وہ بہیائی نہیں پھیل رہی تو وہ آہستہ آہستہ میہ بی بی کا اعتماد ختم ہو رہا ہے پہلے لوگ تین تین سال گھر سے باہر ہیں ان کو پتا ہے بی بی کے بارے میں اعتماد ہے بھائی کہیں نہیں جائے گی عورت کو شہر پر اعتماد ہے بھائی تین سال بھی امریکہ میں رہ کر آئے گا ہمیں پتا ہے یہ کہیں اور نہیں جائے گا لیکن اب آہستہ میں نہیں کہہ رہا ختم ہوا نہیں ہے آپ گھروں میں شک کر رہے ہیں نا شروع کر دیں لیکن ہو رہا ہے کیسز آنا شروع اچھے اچھے لوگوں کے کیس آ رہے ہیں ہم سے تو ہر آدمی اپنے دل کی بات کر لیتا ہے مشورہ لینے کے لیے اچھے اچھے گھرانوں میں کیس آ رہے ہیں کہ مرد کو اب شباہ تو رہے ہیں پتہ نہیں کس کا بچہ ہی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے بھائی گل فرینڈ بوائی فرینڈ کے سسٹم کو کیا کرو ختم بیٹی کے بالے ہوتے ہی شادی کر دو کیونکہ اس میں ڈیزائرز تو ہیں نیچر سے کب تک لڑو گے میرے بھائی لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ لڑکے سے دوستی لگائے یہ دل کی چاہت ہے یہ چاہت غلط نہیں ہے لڑکے کا دل چاہے گا کہ میری کوئی گل فرینڈ ہو یہ چاہت غلط نہیں ہے یہ چاہت کو حلال میں تبدیل کر دو بچی بالی ہوئی ہے اس کو بولو بھائی جو تمہیں پسند ہے بتاؤ شادی کر دیں گے تمہاری نکاح کر لے اس کا شہر ہے وہی بوائی فرینڈ ہے وہی اس کا شہر ہے خوش ہو جائے گی بے حیاء بننے سے پہلے اس کو حلال تسکین مل جائے گی تو غلط کی طرف نہیں انسان بائی نیچر غلط تھوڑی ہے وہ بھائی چوری کی روٹی کا کسی کا دل نہیں چاہتا چوری پہلی دفعہ اسی لیے کرے گا جب حلال روٹی نہیں ہوگی پھر جب ایک دفعہ چوری کی روٹی مو کو لگ گئی پھر حلال ملے گی بھی تو نہیں کھائے جو چورا کے کھانے کا مزہ تھا وہ حلال میں نہیں آرہا تو یہ ہوتا ہے اس لئے بچہ والے ہوا بچے والے ہوئی فوراں اور کر کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں اتنی بچی کا نکاح کر دیا ہائے ہائے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب ہائے ہائے سرسال والے تو کھا جائیں گے اس کو اور بھائی کر کے دیکھو یار ہم نے تو کی اپنے رشتہ داروں میں عالمدللہ کامیاب زندگی گزار رہی ہیں بچیاں بھی بچے بھی سب خوش ہیں ایسے ایسے فیملیز میں میں جاتا ہوں بچہ والے ہوا کان سے پکڑے کے شادی کرا دی اس کی باپ اپنے خرچے پر کرا دیتا ہے کوئی بات نہیں یار میری بہو ہے جاں میں نے اتنی بیٹیوں کو کھلایا ایک بہو کو بھی کھلا دوں گا میں اور اللہ پھر برکت بھی دیتا ہے بس باپ چاہتا ہے میری پینٹ میں جتنے پیسے میرے ہی ہیں اپنے بیٹے کو نہیں دوں گا میں ٹھیک ہے نہ بیٹی کو دوں گا نہ بہو کو دوں گا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بیٹا بھی نہیں خرچ کرتا باپ پر وہ بھائی رشداروں میں سب کی آمدن بولو بھائی سب کے لیے سب مل جل کے کھائیں پتھانوں میں دیکھو کیا ہوتا ہے کوئٹا میں اور ادھر بڑا بھائی اپنے چھوڑے بھائیوں کی شادی ہیں اپنے خرچے پر کر رہا ہوتا ہے یہاں اببہ نہیں کر رہے ہوتے وہاں بڑے بھائی کر رہا ہوتا ہے چھوڑے ایک کمارا ہے تو چھوڑے بھائیوں کی بھی شادی ہیں بسم اللہ خوش ہے سارے اکھٹے رہے کے کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں آجیب سا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے ہر آدمی کہتا ہے بس میری پینٹ میرا بٹوا میرے پیسے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہویں پھر سوسر کا احترام نہیں کرتی وہ کہتے ہیں یہ محبت باپ جیسی چاہتا ہے خرچہ باپ جیسا کرنے کے لئے تیار ارے اس کو پتا ہے میرے اببہ نے تو مجھے سارے اندگی کھلایا پھلایا سوسر کا پتا ہے یہ تو میرے میاں کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے جب تک خود اسٹیبل نہیں ہوئے تو انہوں نے تو شادی بھی نہیں کرنے دی اور شادی کرنے کے بعد بھی یہ ایک دھیلہ خود خرچ نہیں کرتے تو باپ بن کے دکھاؤ یار کرو خرچ کھلاو پھلاو پھر اولاد بھی تمہیں باپ بنائے گی پھر اولاد تمہیں بھی خرچ کرے گی یہ ہمارا کلچر تھا جو اب آہستہ آہستہ ختم باپ ہمیشہ اولادوں کو کھلاتا تھا بہووں کو بھی پھر جب بھوڑا ہوتا تھا سارے مل کے اس کو کھلاتے تھے فخر کرتے تھے یار میں خرچ کروں گا تو ہے کہ نہیں میں خرچ کروں گا میں خرچ کروں گا اب وہی ہو رہا ہے گوروں والا سیٹ اپ اببہ کہہ رہے ہیں میری پینٹ میرے پیسے بہو اپنا کما کے الگ کھا رہی ہے میاں اپنا کما کے بولتا کیوں نہیں بھائی الگ کھا رہے ہیں تو نہ بہن پہ خرچ کر رہے ہیں نہ بہن بھائی پہ خرچ کر رہی ہے بس تھوڑا سا وہ وائپر پہ جو آتا ہے نا وہ گاڑی کے شیشہ صاف کرتا ہے اس کو پانچ روپے یہ صدقہ خیرات چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ جو آتا ہے نا وائپر کو صاف کیا یہ لے پانچ روپے اور وہ بھی بھلا کو ٹال لیں کے لیے تو ٹلنے والی اچھی بات ہے نہ کرنے سے ہی بھی بہتر ہے لیکن اس سے بلائیں نہیں ٹلیں گی نہیں آرہی سمجھنے وہ ایک عورت کسی آمل کے پاس گئی کہ فلانے ڈاکٹر سے میری شادی کرا دو آمل نے کہا پانچ لاکھ روپے لگیں گے اس نے کہا نہیں پانچ سر روپے یہ فیز ہے میری آمل کرا تو سکتا نہیں ہے تو آمل نے کہا پانچ سر روپے میں ترے کوئی ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ملے گا تو یہی ہو رہا ہے کہ پانچ روپے میں ہم بلائیں کیا کر رہے ہیں ڈال رہے ہیں ایسا کرو کہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا تو تو اللہ نے زنا کی سزا بیان کی کہ نفرت اور پھر یہ کام بیان کی ہے کہ مرد کو اولاد کی نفی کی اجازت نہیں آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو شروع سے ہی پاک دامن عورت سے شادی کرو نہیں کی تو اب جس ڈیزائن کا بھی پیدا ہو رہا ہے آپ کے کھاتے میں ڈالے گی شریعت اس کو سمجھ رہے ہو نہیں آری بات سمجھ رہے اب آپ کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ یا تو چار گواہ لے کر آؤ یا عدالت میں جا کے پانچ قسمیں اٹھاؤ عدالت میں اور یہ کہو کہ اگر میں جھوڑ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لانت اس طرح سے عدالت میں قسمیں اٹھائی جائیں گی اس کے بعد عدالت عورت سے قسمیں اٹھائے گی عورت اگر اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے تو عورت کو رجم کر کے مارا جائے گا اور بچہ پھر باپ کی طرف منصوب نہیں کیا جائے گا وہ ولد زنا بچہ کہلائے گا جس کا باپ نہیں ہوتا بچارے کا اور اگر عورت اقرار نہیں کرتی تو عورت کو جیل میں ڈالا جائے گا کہ بھئی یا تو زنا کا اقرار کرو یا انکار کرو جب تک اقرار یا انکار نہیں کرتی جیل میں پڑی رہے گی اور اگر وہ انکار کرتی ہے کہ میں نے نہیں کیا تو اسلام کہتے ہیں ایسے انکار نہیں پانچ قسمیں اس میں بھی یہی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب اگر میں جھوٹی ہوں اور اگر قسمیں اٹھا لیتی ہے تو مرد نے بھی قسمیں اٹھا لی عورت نے بھی اٹھا لی اب ہمیں نہیں پتا ان میں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے تو دونوں کا نکاح ختم کرا دیا جائے گا عدالت نکاح کیا کر دے گی کہ بھئی اب تم دونے اکھٹے نہیں دے سکتے عدالت نکاح کو ختم کر دے گی اور بچے کو باپ سے منصوب نہیں کرے گی کیونکہ باپ بچے کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس نے قسمیں بھی اٹھا لی ہیں پھر بچہ ماں کی طرف منصوب ہوگا لیکن وہ ولد و زنہ بھی نہیں کہلائے گا کیونکہ ہمارے پاس زنہ کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ پورا پروسس ہے اب علماء یہ کہتے ہیں کہ آج عدالتوں میں یہ لعان والا عمل نہیں ہوتا لہذا آج اگر کسی کی عورت زنہ کر کے بچہ لاتی ہے اس کی بیوی ہے تو آپ بچے کا انکار کر نہیں سکتے کیونکہ اسلام میں اس پروسس سے گزرے بغیر انکار کی اجازت نہیں ہے اور اس پروسس پہ حکومت چلنے کے لیے تیار نہیں عدالتوں کو پتہ ہی نہیں لیان ہوتا کیا ہے لہذا اب جس ڈیزائن کا بھی ہو صحیح ہے نا حتیٰ کہ زنہ اپنی آنکھوں سے بھی کسی نے دیکھ لیا کرتے ہوئے تو وہ بچہ آپ ہی کا مانا جائے گا آپ اس کو اپنے سے نفی نہیں کر سکتے وہ آپ ہی کا نام لگے گا اس کے ساتھ آپ کی وراثت ملے گی اس کو آپ سو دفعہ کہہ دو کہ یہ میرا نہیں ہے تو سوائے اس کے کہ اس پر آپ کو حد جاری کی جائے سزا دی جائے اس کے علاوہ بولو بھائی نہیں ہے تو پہلے تو یہ آپشن تھا اب یہ آپشن بھی نہیں ہے تو اس لیے پہلے سے انسان احتیاط کرے نکاح جب بھی کرے پاک دامان عورت سے کرے تاکہ اس قسم کی ٹینچنوں کی نوبت ارے بول لو نا یار نہیں آئے پاک دامان عورت سے نکاح کرو بھائی اس کے لیے بھی آئے تھے قرآن مجید میں اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ تو میں نے ایک محضر ایک مزاقے میں لطیبہ سنا دیا دسوہ بچہ پرانے نو سے ذرا مختلف ڈیزائن کرتا اسلام میں بچہ کس بھی شکل کا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ وہ صاحبی کہہ رہے تھے یہ بچہ تو مجھ سے ملتا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے اونٹوں میں چتکبرہ اونٹ پیدا ہوتا ہے انہوں نے فرمایا ہاں فرمایا حالکہ نہ اونٹ کا باپ چتکبرہ ہوتا ہے اور نہ ماں تو یہ کیسے پیدا ہوگئے انہوں نے کہا کوئی باپ دادا میں گزرا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا ایسے انسانوں میں بھی ممکن ہے کہ بھئی بعض دفعہ دادا پہ شکل چلی جاتی ہے بعض دفعہ پر دادا پہ اب میاں کے بال بھی سلکی ہیں بیوی کے بال بھی سلکی بچے کے بال گھنگر یالے تو شکی آدمی خامخہ میں بیٹھ گے شک کر رہا ہوتا ہے کہ یار اسی وجہ سے میں اپنی بیگم کو افریقہ نہیں لے جانا چاہ رہا تھا شک آدمی اس طرح کرتا ہے نا تو حدیث میں کیا سکھایا ہے بھائی شک کرنے کی جات نہیں ہے ہو سکتا ہے باپ دادا میں کوئی گزرا ہو تو یہاں کسی بھی شکل دونوں سفید چٹے ہوں اور لڑکا کالا کولا بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آرہا کتنا بلیک پیدا ہوا ہے پھر بھی وہ آپ ہی کا ہے اس معاملے میں شک کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ڈی ای نی ٹیس سے اسلام میں ایسے موقع پہ ڈی ای نی کی بھی اجازت نہیں ہے بس میاں بی بی کے پیدا ہوا تو اسلام نے اس کو چھپایا ہے باپ ہی کا ہے ڈی ای نی کی اجازت نہیں ہے آپ کو نہیں آرہی بات سمجھ میں اگر ڈی ای نی کی ریپورٹ میں آپ ہی کہنا کسی اور کا ہے تو پھر بھی وہ آپ ہی کا ہے اسلام اکارڈنگ تو شریعہ اس کی اجازت نہیں ہے اس میں حکمتیں ہیں مسلحتیں ہیں اس لیے کہ اسلام نے کہا ہے بھائی زنا کی تحمت لگاؤ گے تو آسانی سے نہیں کیونکہ یہ اگر کہہ دیا میرا نہیں ہے اس کا مطلب تمہاری بی بی نے زنا کیا ہے بی بی نے زنا کا مطلب تو اس کو بدکار کہہ رہے ہو بدکار کہہ رہے ہو تو پھر جاؤ عدالت میں جا کے پانچ قسمیں اٹھاؤ ایسے ہی نہیں کہہ سکتے کسی کو آپ اور ہمارے ہاں دیکھو بات بات پہ زنا کے الزامات لگتے ہیں کی نہیں لگتے تو زنا کے الزام لگانا اسلام میں آسان کام نہیں ہے اس لیے اپنی زبان کو لگام دیا کریں بات بات پہ وہ زانی ہے وہ یوں ہے وہ فلانہ ہے اس نے یہ کیا تو بھائی اس پہ چار گواہ ہونے چاہیے نہیں تو الٹا شریعت کہتی اس کو چترال لگاؤ اگر چار گواہ نہیں ہے سکترال لگتے ہیں